آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نیو نیو پروڈکٹس سے آئیڈیاز اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ کے اندر نیو نیو آئیڈیاز نیو نیو پروڈکٹس نہیں آ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی کہ ہم نے کون سا پروڈکٹس سرچ کرنا ہے تو ایسے میں ہم دو چیزیں کریں گے ایک ہم ہیلیم ٹین کو یوز کرتے ہوئے نیو کی ورڈز کو اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آئیں گے ان کے کی ورڈ وغیرہ کو دیکھیں اور دوسرا ہم گوگل سکیشن ایکسپینڈر کو یوز کرتے ہوئے اور ساتھ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو سے تین پروڈکٹ دونڈ کے دکھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو فور اگزیمپل ہمیں اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کس کیٹگری کے اندر جائیں اور کون سا پروڈکٹ تلاش کریں تو آج یہاں پر سائیڈ پر آپ کو آل کا بٹن نظر آرہا اس کو آپ نے کلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے یہ شو بائیڈ ڈیپارٹمنٹ یہاں پر یہ ساری کیٹگریز ہیں یہاں پر آپ نے سی آل پر کلیک کرنا ہے اور میں نے آپ کو جو جو کیٹگری بتائی تھی ان کو آپ نے آوائیڈ کرتے رہنا جیسے کہ پچھلے لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے فور اگزیمپل اگر ہم یہاں پر پیٹ سپلائز والے بٹن پر کلیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیٹ کے کیٹگری کے اندر جائیں یہ دیکھیں یہاں پر کیٹ سپلائز لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں کیٹ کی کیٹگری کے اندر جاتا ہوں جیسے ہی میں کیٹ کی کیٹگری کے اندر جاتا ہوں تو مجھے کیٹ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سارے نظر آرہے ہیں لیکن اس کے اندر زیادہ فورڈ ہیں لیکن اس کی آگے سب کیٹگری بھی آپ کو نظر آئیں گے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر کیٹ فورڈ ہے لیکن یہاں ڈی ہائیڈریٹ کیٹ فورڈ ہے اس کے بعد کیٹ فورڈ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں پڑی فور اگزیمپل ہم اپنی سمجھ سے اب ہم کیٹ کے کیٹ کے لیے کوئی بھی چیز ہم فائنڈ کرتے ہیں فور اگزیمپل ہم کیٹ کیٹل سرچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کیٹ کیٹل سرچ کیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں شو ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں پر شو ہو رہی ہیں یہاں پر نیو پروڈکٹ بھی آ رہے ہیں تو یہاں پر یہ بہلا پروڈکٹ دیکھیں یہ نیو پروڈکٹ کوئی آیا ہے مارکٹ کے اندر اس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے کلیپسیبل کیٹ ٹرنل تو یہ پروڈکٹ بھی ایک اچھا پروڈکٹ ہمیں آگے دے سکتا ہے تو ہم اس پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ کے ٹائٹل کو اوپر سرچ کر لیتے ہیں تو پہلے اس پروڈکٹ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے لے کر یہاں تک اور آگے تھوڑا سا اور شیفٹ یہاں سے میں نے کلیپسیبل کیٹ ٹرنل ٹوئے اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور اوپر جا کر اس کو سرچ کر لیتے ہیں اب اس کے ریلیٹڈ ہمیں بہت سارے پروڈکٹ مل جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بہت سے کیٹ کے لیے پروڈکٹ مل رہے ہیں اور یہاں پر یہ پروڈکٹ ہمیں دکھا رہے ہیں تو ہم نے اصل میں کوئی بھی پروڈکٹ تلاش کرنا ہے تو ہم کیٹیگریز کے اندر جا کر ایک اچھا پروڈکٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے تو دوسرا ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم نے کون سا پروڈکٹ کیسے ہم اپنے پروڈکٹ ہنٹنگ کو سٹارٹ کریں ہمارے مائنڈ کے اندر پروڈکٹ نہیں آرہے ہم نے ابھی مارکٹس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو یہاں پر ایک ہمیں ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی پہلے تو ہم کروم ویب سٹور یہاں پر سرچ کریں گے کروم ویب سٹور اور کروم ویب سٹور کو ہم اوپن کر لیں گے تو جیسے ہی ہم کروم ویب سٹور کو اوپن کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سرچ دا سٹور یہاں پر آ جاتا ہے یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے ایمازون سگیشن ایکسپینڈر یہ ایک ایکسٹینشن ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں پر ہم ٹائپ کرتے ہیں ایمازون سگیشن ایکسپینڈر جیسے ہم ایمازون سگیشن ایکسپینڈر کو سرچ کریں گے اس کے بعد ہمیں یہ والی جو انسی ایکسٹینشن ہے اس کو ہم نے ایڈ ٹو کروم کرنا ہے جیسے ہم اس کو کلیک کریں گے یہاں سے ہم اس کو ایڈ ٹو کروم کریں گے اور یہاں پر ایڈ ایکسٹینشن کے بٹن پر کلیک کریں گے جیسے ہم ایڈ ایکسٹینشن پر کلیک کریں گے یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ایمازون سگیشن ایکسپینڈر ہمارا ایمیل اڈریس فرسٹ نیم لاسٹ نیم مانگ رہا ہے تو ہم اس کو اپنا ایمیل اڈریس دے دیں گے اگر آپ کو اپنا ایمیل اڈریس یاد ہے تو آپ یہاں سے ٹائپ کر کے اس کو دے دینا میں یہاں سے کوپی کر کے یہاں پر ڈال رہا ہوں اور یہاں سے یہ ساری چیزیں آپ نے فیل کر دینی ہے اور یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں آپ کس طریقے کا بزنس آپ بنا رہے ہیں تو ہم تو ایمازون ویچول اسسٹن کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر لیکو آئی ہم ویچول اسسٹن یہاں پر یہ سبمیٹ کر دیں گے جیسے ہم اس کو سبمیٹ کر رہیں گے یہ تینک یو فور یور ریجیسٹریشن آ گیا ہے تو یہ انسٹال ہو گیا ہے سگیشن ایکسپینڈر اور یہاں پر یہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی انسٹال کرنے کے بعد اب ہم جو چیز یہاں پر سرچ کریں گے تو ایمازون سگیشن ایکسپینڈر اور ہیلیم ٹین اس کے کیورڈ ہمیں دے گا جیسے یہ ہمیں ریلیٹیف کیورڈ دے گا تو ہم یہاں سے بھی ایک اچھے کیورڈ کو تلاش کر کے ایک اچھا پرڈکٹ ڈون سکتے ہیں تو ایمازون سگیشن ایکسپینڈر یہاں پر آگ چکا ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہم دوگ کی کیٹیگری کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے ڈوگ بیٹ ڈوگ سٹاف اور بہت سی اور بھی چیزیں ڈوگ کے حوالے سے ہمیں دکھا رہے ہیں یہاں پر ڈوگ کولر یہاں پر دکھا رہے ہیں یہاں پر پرڈکٹ ہم دیکھتے ہیں ڈوگ کولر یہ دیکھیں یہ ڈوگ کے کولرز ہیں جو ڈوگ کو پہنایا جاتے ہیں آپ سب کو یہ پتا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ڈوگ کو یہ پرڈکٹ پہنایا ہوا ہے تو اس طریقے سے بھی ہم جلد سے جلد ایک اچھا پرڈکٹ ڈون سکتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں وہ پرڈکٹ چاہیے جس کے ڈیزائن ویریشن نہ ہو یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن ہو رہا ہے اس کا ڈیزائن ہو رہا ہے تو ہم اس پرڈکٹ کو نہیں اپنے لیے اچھا رکھیں گے اور ان کے کلر بھی ڈیفرنس ہیں تو ہم نے منیمم ریزک لینا ہے بزنس کے اندر تو ہم نے ایک اچھا پرڈکٹ تلاش کرنا ہے جو پیچھے لیکچر کے اندر جیس اچھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ڈیزائن ویریشن کلر ویریشن ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے اور مارکٹ کے ڈیپتھ کو ہم نے دیکھنا ہے ہر چیز کو ہم نے یہاں پر فولو کرنا ہے تو یہاں سے میں نے یہ والا پرڈکٹ دیکھا اور مجھے یہ والا پرڈکٹ اچھا نہیں لگا تو اس کے بعد اب میں یہاں سے دوسرا پرڈکٹ کوئی اور پرڈکٹ دیکھنے ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں سے دوبارہ ہم ہی لیے گوگل ایمازون ایکسپینڈر سگیشن ایکسپینڈر کے مدد لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایمازون سگیشن ایکسپینڈر اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے تو اس نے یہاں پر دوگ اللکڑком فالڈگ کولر الیکٹرک ڈوگ کولر وہاں پر الیکٹرک ہوں تو ہم پہلے سب اب یہاں پر دیکھوں ڈوگ کولر ویڈ بو یہ ویڈ باؤ یہ بھی کوئی پروڈکٹ ہوگا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ایمازون سگیشن ایکسپینڈر ہمیں یہاں پر نیچے کتنے سارے پروڈکٹس دے رہا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھے تو اس کے ذریعے بھی ہم یہاں پر دیکھیں یہ ویڈ لیشیز ویڈ بیل اور یہ ویڈ بیل دکھا رہا ہے تو ہم یہاں پر ہمارے مائنڈ کے اندر آئے گا کہ ڈوک کی اکیلی بیل بھی ہوتی ہوگی تو یہاں پر بیل کو سرچ کرنے کے تو نیچے یہاں پر ڈوک بیل وغیرہ جتنے بھی ان کی بیلد ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر شو ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں پر ڈوک بیل کے پروڈکٹس شو ہونا شروع ہو چکے ہیں یہاں پر بہت سارے ڈوک سی بیل نظر آ رہی ہیں لیکن ہمیں اس پروڈکٹ کے اندر بھی ڈیزائن ویرییشن اور کلر ویرییشن بھی بہت زیادہ ہے تو ہم اس کی پروڈکٹ کو بھی اپنے کلائنٹ کے لیے استعمال یا اس کے بزنس کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو ہم نیکسٹ کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کوئی فور اگزیمپیل ہمارے مائنڈ کے اندرکڑ کلائنٹ ہوں گ Nast in rubber Re pulque ڈیزائنے کے جو پروڈکٹ ہوں گے یہاں پر پہلے میں rubber ہی سارچ کر دیتا ہوں تو اس کے پروڈکٹ میرے مائنڈ کے اندر آ رہا ہے کہ اس کے پروڈکٹ جو وہ تقریباً سیم پروڈکٹ ہوں گے ان کے اندر اتنی categories نہیں ہو گی تو یہاں پھر میں rubber کو سرج کر دیتا ہوں I آپ نے اپنے اپنے مائنڈ کے اس آب سے پروڈکٹ فائنڈ کرنے ہیں تو یہاں پر میں ربر کو صرف سرچ کرتا ہوں نیچے ربر کے مٹیریل ربر ایک مٹیریل ہے جو یوز ہوتا ہے پرڈکٹس کے اندر تو یہاں پر بہت سارے ربر کے پرڈکٹس شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ربر کے پرڈکٹس بہت سارے شو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں بہت سارے اچھے اچھے پرڈکٹس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر یہ والا پرڈکٹ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ یہ پرڈکٹ بھی ہمارا فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ والا پرڈکٹ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا لگا ہے اور یہ والا پرڈکٹ دیکھیں یہ بھی تقریباً سیم ہوگا تو مجھے یہ والا پرڈکٹ زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ دیکھیں مجھے یہ والا پرڈکٹ بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے کہا کہ اس کو ایک نیو ٹیپ پر اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے نیو ٹیپ ہے وہی والا پرڈکٹ اوپن کر لیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک صرف میٹ کی طرح ہے تو یہ ایک میٹ کی طرح ہوگا جو یوز ہوتا ہوگا کسی چیز کے اندر تو اس کا ہم ٹائٹر ریڈ کر لیتے ہیں یہ ہے سیلیکون ربر شیٹ ہیٹ ریزیسٹنس ہیوی ڈیوٹی ہائی گریڈ اور اس کے تھوڑے سے اور انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ان سے گاس کیٹس ہے اور پیڈز ہے سیلز ہے کرافٹ ہے فلورنگ ہے یہ کافی ساری چیزوں کے اندر استعمال ہو سکتا ہے تو مجھے جو اس کا مین کیورڈ لگتا ہے وہ مجھے لگا ہے سیلیکون ربر شیٹ ہیوی ڈیوٹی یہ ساری چیزیں تو ہے پڑی لیکن مجھے یہاں پر یہ سیلیکون ربر شیٹ اس کا مین کیورڈ لگتا ہے تو میں اس کو کوپی کر کے اس کو اوپر سرچ کر دیتا ہوں کیا پتہ یہ اس کا مین کیورڈ ہو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پرڈکٹ شو ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مین کیورڈ کیا ہے لیکن یہ پرڈکٹ یہاں پر بہت سارا شو ہو رہے ہیں تو اس کا مین کیورڈ ہم نے اب معلوم کرنا ہے تو میں نے پچھلی لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہم کسی بھی پرڈکٹ کا مین کیورڈ معلوم کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اب اس پرڈکٹ کے اوپر ہیلیم ٹین کو رن کر دیں گے تو ہم یہاں پر ہیلیم ٹین کے ایکسٹینشن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ایکسر ایمازون پرڈکٹ سرچ کلک کر دیں گے اور یہ اس جتنا بھی ہم نے پرڈکٹ کیورڈ ہم نے سرچ کیا اس کے نیچے پرڈکٹ آ رہا ہے اس تمام کا ڈیٹا ہمیں کولیکٹ کر کر ہیلیم ٹین ہمیں دے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویب پیج کے اندر بائیس پرڈکٹ تھے تو اس نے بائیس پرڈکٹ کا ہمیں ڈیٹا نکال کر دے دیا ہے آپ کے سامنے یہ ڈیٹا آ چکا ہے تو اس کا سرچ والیم پان سو ستا سٹھ فائیو ہنڈر انڈ سکسٹی سیون اس کا سرچ والیم آپ کو شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں یہی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ سیزنل پرڈکٹ تو نہیں ہے اس کا گراف چیک کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تو ہم اس کا گراف چیک کرتے ہیں تو یہ سیزنل پرڈکٹ نہیں ہے یہ کبھی بکھتا ہے کبھی نیچے آرہا گراف کبھی اوپر جا رہا ہے تو یہ سیزنل پرڈکٹ نہیں ہے اگر سیزنل ہوتا ہے تو یہ بالکل نیچے لگا ہوتا اور پھر اوپر جاتا ہے یہاں سے اوپر ہوتا ہے یہاں سے یہ نیچے جاتا ہے تو یہ سیزنل پرڈکٹ نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا مین کیورڈ معلوم کرنا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو سپونسر پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ یہاں سے ہٹا دیتے ہو یعنی کہ ڈیلیٹ کر دیجئے یہاں سے یہ سلیکٹ کرے گا یہاں سے یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دو گے تو اب ہم نے ہیلیم ٹین کے ڈیش بورڈ پر آنا ہے یہاں پر ٹولز کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے سیری برو کو اوپن کرنا ہے سیری برو کو اوپن کرنا ہے یہاں پر ہم سیری برو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے پہلے دس جو ہم نے پرڈکٹ سلیکٹ کرنا ہے یہ والا ہمارا پرڈکٹ ہے ان کے ہم مینمم مجھے ایک اچھا ریزلٹ لینے کے لیے دس ایسین ڈالنے چاہیے اور سیری برو کے اندر صرف آپ دس ایسین ہی ڈال سکتے ہو تو میں یہاں پر سیری برو آ چکا یہاں پر یہاں پر لکھا ہوئے انٹر اپ ٹین پرڈکٹ ایسین تو یہاں پر پہلے میں یہ والا ایسین یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں تو یہ کوپی ہو چکا ہے یہاں پر آ کر میں اس کو پیشٹ کر دیتا ہوں تو اسی طریقے سے میں دس پرڈکٹ کے ایسین کو کوپی پیشٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دس پرڈکٹ کے ایسین ڈال لیں میں نے ابھی دس کے نہیں ڈالے صرف سیون پرڈکٹ کے ایسین ڈال لیں تو یہاں پر میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے فیچنگ ڈیٹا یہاں پر شروع ہو گیا ہیلیم ٹین کا تو جیسے ہی آپ ایسنڈ ڈال ہوگی یہاں پر گیٹ کیورڈ کے بٹن پر آپ نے کلیک کرنا ہے تو یہ اس کا ڈیٹا ہمیں فیچ کر کر دے دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ہیلیم ٹین کے سیری برو نے ہمیں ڈیٹا فیچ کر کر دے دیا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سرچ والیم سب سے مین چیز ہم نے اس لئے سرچ کی ہم اس کا سرچ والیم چیک کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم یہاں پر جو بھی پرڈکٹ کو اپن کریں گے یہ کوئی اور ہی پرڈکٹ نکل آئے گا فور اگزامپل یہاں پر میں سیلیکون شیٹس کے پرڈکٹ کے اوپر کلیک کرتا ہوں تو یہ کوئی اور ہی پرڈکٹ نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کتنے آپ کو ابھی کتنے سارے پرڈکٹس دس پندرہ منٹ کے اندر ہی میں نے کتنے سارے پرڈکٹس آپ کو نکال کر دکھا دیئے ہیں تو اب یہاں پر ربر پیڈ آ رہا ہے یہاں پر میں ربر پیڈ کے بٹن پر کلیک کر کے اس کو اوپن کروں گا اور چیک کروں گا کہ یہ کون سا پرڈکٹ آ رہا ہے ہمارے سامنے تو یہ دیکھیں یہ بھی اتنا اچھا پرڈکٹ ہمارے سامنے نظر آ گیا ہے یہ بھی ایک اچھا پرڈکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تیرہ سو والا بھی ہم نے چیک کر لیا ہے تو اوپر جا کر ہمیں یہاں پر گیارہ سو والا بھی نظر آ رہا ہے گیارہ سو والے کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کون سا پرڈکٹ ہے تو ہم نے بیسیکلی ایک اچھا پرڈکٹ ڈوننے کے لیے ہمیں بیس دن تقریبا لگ جاتے ہیں مینیمم ٹونٹی ڈیز لگ جاتے ہیں امازون ایف بی ای پرائیول لیبل کے لیے ایک اچھا پرڈکٹ ڈونن کر اس کے سٹیٹس وغیرہ چیک کر کے اس کے بعد اس کو ڈیفرنٹ شیٹس سے گزار کر ایک اچھے پرڈکٹ کو چیک کرنا اس کا کتنا ہمیں پروفٹ آ رہا ہے تو اور وہ کتنا ہمیں پروفٹیبل ہو سکتا ہے اس کے سٹیٹس کو چیک کرنا اس کی یہ اے ٹو زی چیزیں چیک کرنا تو یہاں سے ہمیں بہت سارے پرڈکٹس ڈیفرنٹ پرڈکٹس بھی مل رہے ہیں ضروری نہیں کہ جو ہم نے پروڈکٹ اوپر یہ والا سرچ کیا تو ہمیں یہی والا پروڈکٹ نظر آئے گا تو می بھی ہمیں کوئی اور پروڈکٹ بھی نظر آ سکتا ہے تو میں نے یہاں پر تین ہزار والا کھولا تھا تو یہاں پر یہ والا پروڈکٹ نظر آ رہا تھا آپ کے سامنے یہ والا پروڈکٹ ہمیں نظر آ رہا تھا تو اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں ایک اچھا پروڈکٹ ڈوننے کے لیے اپنے مائنڈ استعمال کئی بندے ہوتے ہیں جو ہماری طرح میری طرح ہوتے ہیں جن کا مائنڈ اتنا کام نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ایمازون پر سرچ کیا کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اس طریقے سے آج ایمازون سے ایمازون پر پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں کیٹگریز کے اندر جا کر بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سیری برو رن کر رہے گئے آپ کو نیچے اور بھی پروڈکٹ نظر رہیں گے آپ اور بھی پروڈکٹ کے اندر جاتے رہ گئے تو ایک دن کے اندر ہماری آنکھوں دے تقریبا تقریبا پانچ چھ ہزار پروڈکٹ ایدلی گزر جاتے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے بیس یا پندرہ منٹ بیٹھا ہوں تو میں نے یہاں پر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے بہت سے پروڈکٹ گزر گئے ہیں تو ایک اچھا پروڈکٹ تلاش کرنے کے لیے ہمیں کم مت کم مینیمم ٹونٹی ڈیز لگ جاتے ہیں ایک اچھا پروڈکٹ تلاش کرنے میں تو یہ دیکھیں یہ والا ہم نے سرچ کیا تھا گیارہ سو والا اور یہاں پر یہ والا پروڈکٹ شو ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کے اندر بھی بہت سے آپ کا ڈیفرنس پروڈکٹ نظر آ رہے ہوں گے اور آپ ان پروڈکٹٹ کو ایزلی یہاں سے آپ سرچ کر کے ڈون سکتے ہو تو آج کا یہ لیکچر اسی چیز پر تھا کہ کیسے ہم ایک اچھے پروڈکٹ کو ڈون سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کو کوئی بھی اچھا پروڈکٹ نظر آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کا مین کیورڈ آپ نے چیک کرنا ہے مین کیورڈ کیا ہے آپ نے اس کے اوپن کر کے یہ والا پروڈکٹ ہے پہلے میں نے آپ کو پچھلا پروڈکٹ اوپن کر کے دکھایا تھا یہ والا اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ والا پروڈکٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا جیسے آپ کوئی پرڈکٹ اچھا لگتا ہے فور ایک دامپل ہمیں یہ والا پرڈکٹ اچھا لگا ہے تو ہم کیا کریں گے اس پرڈکٹ کا سب سے پہلے ٹائٹر ریڈ کر کے اس کا مین کی ورڈ ہم معلوم کرنے کی کوششی کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا نیوپرین ربر شیٹ اور یہاں پر سولی ربر شیٹ رول اینڈ سٹریپ فور ڈائی گاسکٹس تو یہاں پر بہت ساری یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہیلیم ٹین یہاں پر ڈائیکٹ بھی آپ کے پرڈکٹ سے اوپر کام کرتا ہے یہاں تھے ہم اس کا نیو پرائس سیلز رینکنگ اور یہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر اس کی سیلز رینکنگ بڑی بھی تھی کم بھی بھی تھی تو یہ سیزنل پرڈکٹ نہیں ہے یہ ایک اچھا پرڈکٹ ہے اس کے اندر یہ سائز ویرییشن ہے اپنے کلائنٹ کے لیے جو اچھا سائز ہو تو یہ اس کے لیے ہمیں سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے تو نیکس لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ ہمارا سیگمنٹیشن کے اوپر ہی ہوگا تو اب ہم اس پرڈکٹ کا وہ چیک کر لیتے ہیں اس کا مین کیورڈ کیا ہے تو یہاں پر یہ والا پرڈکٹ ہے میں اس کو بھی یہ والا کیورڈ ہے اس کو بھی یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں میں یہاں پر نیو ایمازون کا ٹیب اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر جا کر سرچ کر لیتا ہوں کہ بھائی وہ یہ والا پرڈکٹ شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نیو پرین ربڈ شیٹ میں نے یہاں پر کیورڈ سرچ کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں نیو پرین جیسے ہی میں نے ربڈ شیٹ والا کیورڈ یوز کیا ہے اس کے نیچے یہ والا پرڈکٹ شو ہونے لگ جائے اس کا مطلب یہ بھی اس کا مین کیورڈ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پر کوئی اور مین کیورڈ اس کا لگتا ہے آپ کا مائن کے اندر کوئی ایسا کیورڈ آتا ہے جو آپ کے اتھینٹک لگتا ہے جو آپ کو زیادہ پوٹینشل لگتا ہے جو اس کے ریلیٹڈ زیادہ لگتا ہے تو آپ وہ بھی کیورڈ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں تو مجھے یہاں پر یہ والا پرڈکٹ کا کیورڈ لگا تو میں نے یہاں پر یہ والا سرچ کر دیا میں بھی اس کے اندر کون سا کیورڈ ہو جو اس کا مین کیورڈ ہو تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میں نے ایک پرڈکٹ کا پہلے آپ کو کر کے دکھا دیا آپ دوسرے پرڈکٹ کا آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے یہاں پر ہیلیم ٹین کے ایکسٹینشن پر کلک کرنا ہے ایکسری آپ نے رن کرنا ہے جیسے آپ ایکسری رن کرو گے آپ کو وہ ڈیٹا نکال کر دے دے گا پرڈکٹس کا جیسے وہ آپ کو پرڈکٹس کا ڈیٹا نکال کر دے گا آپ نے دس سیسن یہاں سے کوپی کرنے اور یہاں پر رموو کر دیتا ہوں یہاں پر نیو جو ہم نے ایسی نب نکالنے ہیں یہاں سے میں کوپی کرتا جاؤں گا اور یہاں پر آ کر پیسٹ کرتا جاؤں گا تو آپ نے اس طریقے سے بار بار کرتے جانا ہے اور کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرتے جانا ہے اور پرڈکٹس کو بار بار چیک کرتے رہنا آپ کو اچھے سے اچھے پرڈکٹ انشاءاللہ ملتے رہیں گے تو پرڈکٹس ہنٹنگ کرنے کا یہی تقنیک ہے اور کئی بندے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کئی بندے میری طرح ہوتے ہیں جن کے مائنڈ کے اندر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہم کون سا ہم پرڈکٹس ایسا فائنڈ کریں ہمیں سمجھ نہیں ہے کیا سرچ کریں تو میں نے آپ کو آج یہی چیزیں بتائیں ہیں کہ کیسے آپ پرڈکٹس کے اندر ہی پرڈکٹس کی کٹیگریز کے اندر جاتے 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 آپ ایک اچھے سے اچھے پرڈکٹس کی طرف آپ بڑھتے رہتے ہیں تو get keyword میں نے یہاں صرف 5 اس انڈال لیں اور یہاں پر میں نے fetching data شروع کر دیا ہے تو یہ ہمیں اس کا fetching data نکال کر دے دے گا اور ہمیں اس کا data ملے گا اور ہمیں اس کا main keyword کا پتہ چل جائے گا تو میں نے یہاں پر اس کو get keyword پر click کر دیا تو یہ ہمیں اس کا data نکال کر دے دیا ہے اس نے تو جیسے ہی یہ اس کا ہمیں data نکال کر دے دے گا ہم سیدھا اس کے search volume کی طرف جائیں گے یہ search volume والا tab اب آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی row کے اندر آپ دیکھیں یہ 3000 والا بیٹھا ہوا ہے تو وہی والا جو پچھلے product کا آپ کو rubber sheet product تھا اس کا ہی دوبارہ یہ دیکھیں یہ چیزیں دوبارہ یہاں سے شروع ہونے لگ گئی ہیں تو یہاں پر یہ rubber strip یہاں پر اس کا یہ بھی rubber strip اب یہ دیکھیں rubber strip لکھا ہے تو یہاں پر اس نے یہ والا product زیادہ show ہونا شروع ہو گیا ہے تو maybe rubber strip ہی اس کا main keyword ہو اس کا search volume ہے 1817 تو اس کا ہم one year کا graph چیک کر لیتے ہیں کہ یہ one year ہی show کروا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ seasonal product نہیں ہے تو seasonal product نہیں ہے اس کے بعد یہ product بھی ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر size variation ہے ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کون سا size زیادہ بکر ہے یہ ہم segmentation سے ہی چیک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ